اب جو بہت اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت غفلت برتی جا رہی ہے وہ ہے عدت کے مسائل کہ بہت سی جگہوں پر خواتین عدت نہیں کرتی یاد رکھیں عدت طلاق کی بھی ہوتی ہے اور عدت شہر کے مرنے کی بھی ہوتی ہے طلاق والی عدت وہ تین حیض ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی اس کے بعد تین حیض اس کو آئیں گے تین بار ناپاکی ہوگی پھر وہ جب تیسری دفعہ ناپاک ہو کے پاک ہوئی تو اس کی عدت طلاق کی ختم ہوگی جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے طلاق کے مسائل آپ کے سامنے کبھی آئیں گے تو اس میں بیان ہوگی ابھی فی الحال میت کی عدت ہے شہر جب مر جائے تو یہ عورت کا حق ہے جو شہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن تک عدت کرے چار مہینے دس دن کی عدت ہے اس میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر مثلا شہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو اب تو چار مہینے دس دن پورے گنے جائیں گے چاہے وہ ایک سو اٹھائیس دن بنے یا ایک سو ستائیس دن بنے چار مہینے لیکن اگر شہر کی وفات چاند کی پہلی کو نہیں ہوئی دو کو ہوئی پانچ کو ہوئی سترہ کو ہوئی تو اب جو کاؤنٹ ہوگی گنتی وہ پورے چار مہینے دس دن میں جتنے دن بنتے ہیں ایک سو تیس دن اب وہ ایک سو تیس دن کی عدت کرے گی مسئلہ میں فرق سمجھ میں آ گیا چاند کی پہلی تاریخ کو شہر مرا تو اس وقت تو چار مہینے دس دن چاہے مہینہ انتیس کبھی ہو لیکن چاند کی پہلی تاریخ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ چاند کی کسی اور تاریخ میں دوسری میں پانچ بھی میں سات بھی میں دس بھی میں انتقال ہوا تو اب یہی سوچا جائے گا کہ ہر مہینہ تیس دن کا کاؤنٹ ہوگا پھر چاہے وہ انتیس کبھی ہو تو اس لیے اب دنوں کے اعتبار سے عدت گنی جائے گی اور وہ ایک سو تیس دن عدت کے بنتے ہیں شہر کے مرنے پر اس میں بعض دفعہ خواتین یہ سمجھتی ہیں مثلا نرازگیاں چل رہی تھی باپ رہتا تھا کسی ایک بیٹے کے پاس ماں رہتی تھی کسی دوسرے بیٹے کے پاس اور تین تین سال سے میاں بیوی نے اپنی شکل ہی نہیں دیکھی ایک دوسرے کی اب ایسی صورت میں شہر کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتی ہیں ہم کہاں سے عدت گزارے ہیں ہمارے پاس وہ کبھی آئے کہاں اتنے سالوں سے بھائی عدت تب بھی گزارنی ہے چاہے شہر دس سال سے کئی بار اور آپ سے نہیں ملا اس کے باوجود بھی شہر کے انتقال پر چار مہینے دس دن کی عدت لازمی ہے یہاں تک کہ اگر ایک بچی کا نکاح اس کے باپ نے نبالغی میں کسی سے کرا لیا وہ بچی ابھی نبالغ ہے اور اس کے شہر کا انتقال ہو گیا ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تو وہ عدت نبالغ بچی بھی شہر اگر مر گیا تو وہ بھی چار مہینے دس دن عدت گزارے گی کیونکہ یہ شہر کے حقوق میں سے ہاں ایسی نبالغ بچی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی طلاق کی عدت اس پر نہیں ہے لیکن میت کی عدت اس نبالغ بچی پہ بھی ہے جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی وہ امہ اببہ کے گھر پہ ہی ہے لیکن صرف نکاح ہوا ہے تو عدت اس بچی نے بھی گزارنی ہے تو بڑی امہ تو نے کیوں نہیں گزارنی چاہے امہ چاہے وہ امہ جو ہے نا نوے سال کی سو سال کی بھی ہو جائیں اور اس کے شہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ عدت تب بھی گزارے گی چار مہینے دس دن کی یہ عدت اس کے لیے جو ہے وہ لازم ہے اسی طرح اب یہ عدت کاؤنٹ کس دن سے ہوگی اس کے دفنانے کے بعد سے یا شہر کے مرنے کے دن سے بعض دفعہ کسی کا انتقال پردیس میں ہو جاتا ہے اس کو لانے لانے میں بھی دو مہینے لگتے ہیں اور تین تین مہینے بھی لگتے ہیں تو یاد رکھیں جس دن شہر کا انتقال ہوا اس دن سے عدت کے دن کاؤنٹ ہونا شروع ہوں گے یہاں تک کے ایک عورت کو یہ پتا چلا کہ بھائی آپ کے شہر کا تو پانچ مہینے پہلے انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا بھی وہاں دیا تو اس عورت کی عدت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی کیونکہ چار مہینے دس دن گزر گئے ہیں کیونکہ چار مہینے دس دن گزر گئے ہیں لہٰذا اب اسے انتقال کی خبر بعد میں پتا چلی تو پھر اگر انتقال کی خبر دس دن بعد ملے پندرہ دن بعد ملے یا مہینے بعد ملے تو جس دن انتقال ہوا ہے دن اس دن سے جو ہے وہ عدت کا شمار ہوگا اور اس دن سے عدت کے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے